السلام علیکم میں اپنی یوٹیوب چینل ادوسی کی نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوں آج ہم جماعت نہم کے سبق قدر ایاز کا اگلا حصہ پڑھیں گے میں نے کہا بھئی وہاں چائے پلانے کا ہنر پہنچا ہی نہ تھا وہاں لسی کا روایت تھا روایتہ یعنی دستور تھا اور اس ہنر میں وہ یقتہ تھے ہنر یعنی فن میں یقتہ بے مثال تھے یعنی گاؤں کے لوگوں کو لسی بنانے اور پلانے کا رواہ بہت اچھی طرح آتا تھا وہ اس فن سے ماہر تھے اور ان جیسی لسی کوئی اور نہیں بنا سکتا تھا تو کیا ماسٹر جی کو آخر لسی پلا دی گئی نہیں پلا ہی تو چائے ہی تھی لیکن وہ ایسی کامیاب چائے نہ تھی یعنی اتنی امدار اتنی اچھی چائے نہ تھی یعنی چائے کی لسی بنا دی ہاں بیٹا کیونکہ کہہ سکتے ہو کہ وہ چائے چائے نہیں تھی لیکن انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے اور ان کی فرمائش پوری کی جائے اس لئے انہوں نے بڑی دور دھوک کر کے مقامی حکیم سے چائے منگوائی اور پلانے کی کوشش بھی کی لیکن چونکہ بنیادی بات یہ تھی کہ وہ چائے بنانے کا فن ہی نہیں جانتے تھے اس لئے وہ صحیح انداز انداز چائے نہ بنا سکے ہاں بیٹا کچھ ایسا ہی ذائقہ ہوگا چھوٹے چوہدری کا کہنا ہے کہ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پیا اور تھنڈی لگی اور پیالی ڈرکس دی کیونکہ گاؤں والوں کو بنانے کے لیے بیٹا آج کل تو گیس ہے جو کہ دستیاب ہوتی ہے اور آپ فوراں سے چولے کا بٹن آن کرتے ہیں اور چائے بنا لیتے ہیں یا الیکٹرک کیٹلز ہیں جس میں چائے بن جاتے ہیں لیکن گاؤں میں ایسا رواج نہ تھا وہاں پہ پہلے لکلیاں جلائی جاتی تھیں اور پھر چائے کے لیے انہوں نے پانی رکھا اور جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا لیکن چائے بننے سے لے کر ماسٹر جی تک پہنچنے کے دوران ہی وہ تھنڈی ہو گئی اور ماسٹر جی نے جیسے یہ گھونٹ پیا تو تھنڈی لگنے کی وجہ سے اور چائے کا ذائقہ عجیب لگنے کی وجہ سے انہوں نے پیالی رکھ دی تو چہہدری شرم سے ورک نہ ہو گیا یعنی کیا وہ زمین میں نہ گڑ گیا اسے ذرا شرم نہ آئی کہ اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے استاد صاحب کی ایک فرمائش بھی پوری نہیں کر سکا نہیں ایسا حادثہ تو نہ ہوا البتہ حادثہ کہتے ہیں بیٹا سانے ہاں اور غرق نہ ہونا یعنی زمین میں گڑ جانا شرمندہ ہو جانا البتہ چہہدری قلبات کا رنج بہت ہوا یعنی دکھ بہت ہوا کہ ماسٹر جی کی فرمائش پوری نہ کی جا سکیں یعنی جو انہوں نے ان سے فرمائش کی تھی چاہے کی وہ اتنی کوشش کے باوجود اسے پورا نہ کر سکیں بہرحال انہوں نے کچھ تلافی رات کے کھانے پر مرک کے سالن سے کر دی تلافی کہتے ہیں بیٹا غلطی کا ازالہ کرنا یا نقصان کی بھرپائی کرنا تو انہوں نے مرک کا سالن لیا اور بنوایا دیسی مرک لیا اور اسے بڑے اچھی طریقے سے دیسگی میں بنوانے کے بعد انہوں نے ماسٹر صاحب کے سامنے پیش کیا اور اس طرح انہوں نے سوچا کہ وہ جو چائے نہ پلا کر اور ماسٹر صاحب کی صحیح انداز سے توازن نہ کر کے نقصان کر چکے ہیں اور ان سے شرمندہ ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے وہ اس کی تلافی کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے بڑے اچھے انداز ان کی دعوت کرنے کے لیے مرک کا سالن بنوایا پھر ماسٹر جی کے لیے بستر لگایا گیا بستر یہاں پر بیٹا ہائلائٹ کریں گے چائے لسی کا رواج یکتہ ان سب کو ہائلائٹ کیجئے گا اس میں بیٹا چائے اور لسی اسم عارفہ ہوں گے اور رنچ یعنی دکھ ہوا چوہدری نے ان کے لیے اکلواتی ریشمی رضائی نکلوائی اکلواتی ریشمی رضائی ہائلائٹ سفید تکیہ تھا لیکن اس کے ارد گرد کروشیے سے بنی ہوئی جھالر لگائی گئی تھی جو کہ دہاتوں میں رواج ہے خواتین اپنے ہاتھوں سے مختلف قسم کی جھالریں بناتی ہیں اور بکسے کے جو صندوق ہیں ان کا کور پیٹیوں کے کور اور اسی تہاں جو تکیے وغیرہ ہیں اچھاتے ہیں ان کے سائٹ پر لگانے کے لیے وہ کروشیے سے جھالریں بناتی ہیں تو یہاں پر جو ماسٹر جی کو تکیہ پیش کے گیا اس پر بھی سفید رنگ کی جھالر لگی ہوئی تھی تو سفید جھالر قوائد کی روح سے مرقب توصیفی جس قوائد کی روح سے سم موصول اور اس کے اوپر انہوں نے کڑھائی سے بارہ سنگے کی تصفیر بنائی ہوئی تھی بے شک یعنی اس میں کوئی شک نہیں تکیہ میں لچک کی نسبت اکڑ زیادہ تھی ہائلائٹ کیجئے بیٹا لچک اور اکڑ کو اکلوتی رشمی رضائی بستر اور سفید جھالر والا تکیہ بارہ سنگے کی تصفیر تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا اکڑا ہوا تھا اتنا سخت تھا کہ اس میں لچک نام کو بھی نہ تھی اور بے شک وہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھا بہت پیارا تھا بڑے خوبصورت انداز سے اس پر کڑھائی کی گئی تھی اور سفید رنگ کا تھا جھالر لگی ہوئی تھی سب کچھ تھا لیکن اس میں لچک نہیں تھی سخت تکیہ پر لیٹنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ماسٹر جی کو اسے سر کے نیچے فٹ کرنے میں یعنی صحیح انتاز میں رکھنے میں کچھ دکت بھی پیش آئی یعنی مشکل پیش آئی لیکن آخر آرام سے سو گئے صرف ایک ملتبہ آدھی رات یعنی رات کو بارہ بجے کے قریب گھوڑی کے ایک خانس نے پرزرانگریزی میں بڑھ بڑھا کر جاگ اٹھے بڑھ بڑھانا مو ہی مو میں کچھ بولنا تو وہ جیسے ہی گھوڑی رات کے وقت خانسی تو وہ اٹھے ان کی نین تھوڑی سے خراب ہوئی تو وہ بڑھ بڑھانے لگے انگریزی میں چند الفاظ بولے لیکن برابر ہی چہدری اور اس کا نوکر سو رہے تھے یہاں پر بیٹا نوکر اسم فائل ہوگا تو چہدری اور ان کا نوکر دونوں ماسٹر صاحب کے ساتھ تھے تو نوکر نے کیا کیا انہوں نے گھوڑے کو چارہ دیا اور ماسٹر جی کو دلاسہ یعنی تسلی دی اور پھر صبح تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا یعنی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس کا ذکر کیا جا سکے اب باجان صبح ہوتے ہی ماسٹر جی تو بھاگ نکلے ہوں گے صبح قوائد کی روزے سمظرف زمان نہیں تو وہ تو اتمنان سے جا گئی یعنی بڑی تسلی سے جا گئے بھرپور نید انہوں نے پوری کی پہلے انہیں ہرے بھرے کھیتوں کی سیر کرائی گئی اور پھر انہوں نے اور پھر انہوں نے وصل کیا یعنی وہ نہائے بیٹا ہرے بھرے کھیت قوائد کی روزے مرقب تابع موضوع ہوں گے اور کھیتوں کی سیر مرقب اضافی وصل بھی بیٹھک میں ہی کیا ہوگا بیٹھک یعنی ڈرائنگ رون بیٹا بیٹھک میں نہیں مسجد میں مسجد یہاں پر قوائد کی روزے اسم جامت اسم ظرف مقام بھی اسے کہہ سکتے ہیں مسجد میں سلیم نے حیرت سے کہا یعنی حیرانی سے قانع خدا کو غسل خانہ بنا دیا یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر جہاں پہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہوں نے وہاں پر اسے غسل خانہ بنا دیا اور نہانے لگ گئے میں نے کہا بھئی گاؤں کے اکثر لوگ مسجد کے غسل خانوں ہی میں نہاتے ہیں یعنی غسل کرتے ہیں اور بظاہر اور ظاہران اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی اتراز بھی نہیں یعنی کسی قسم کے اللہ تعالیٰ نے اسے منع نہیں کیا کہ مسجدوں میں جا کے نہاں نہیں سکتے غسل نہیں کیا سکتے ایسا کوئی حکم جو اللہ کی طرف سے نہیں کیا گیا دہاتی گھروں میں ہر کام کے لئے علیدہ علیدہ خانے کام ہی ہوتے ہیں علیدہ خانوں کو بٹا ہائلائٹ کریں مسجد اور خانہ خدا کو غسل خانہ بنا دیا کو ہائلائٹ کیجئے گا یہاں پر مراد یہ بٹا جیسے آپ شہروں میں دیکھتے ہیں کہ ڈرائنگ روم ہیں بیڈ روم ہیں سٹنگ روم سٹڈی روم اور سٹور روم تو یہ بہت سے کمرے اور علیدہ علیدہ خانے ہوتے ہیں جو شہری گھروں میں بنایا جاتے ہیں تو یہاں پر کنر صاحب نے مصنیب نے کہا کہ وہاں پر ایسے کوئی علیدہ کمرے نہیں ہوتے سلیم کان پر ہاتھ رکھ کر بولا خدا استحات زندگی سے بچائے ابباجان اچھا ہوا آفوج میں آگئے اور ہم بھی چھوٹے چہدری کی طرح مویشیوں کے ساتھ سو رہے ہوتے اور مسجد میں جا کر نہ ہاتھتے تو یہاں پر سلیم نے اپنے کان پکڑ لیے ان کی یہ باتیں سن کر اور کہتے ہیں اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ ہم میں تو نے اتحات زندگی سے بچا دیا ورنہ کیا ہوتا کہ ابباجان یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ آپ فوج میں بھتی ہو گئے اور ہم چھوٹے چہدری کی طرح مویشیوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ ہمیں بھی سونا پڑتا اور پھر ہم بھی مسجدوں میں جا کر غسل کر رہے ہوتے اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے ایسی زندگی سے دہاتی زندگی سے ہمیں بچا لیا یہاں پر فوج اسم الجمع ہے بیٹا لیکن چھوٹا چہدری تو اس زندگی سے بھی ناکھوشنا تھا یعنی وہ بالکل ناراض نہیں تھا وہ بڑا صابر اور شاکر انسان تھا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور ہر چیز جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے وہ شہریوں کی طرح اور آج کے لوگوں کی طرح ناشکرہ نہیں تھا وکہ رباجان بیچارے ماسٹر جی کا کیا بنا بنا یہ کہ ماسٹر جی نے غسل کے بعد ناشتہ کیا اور پھر رخصت ہو گئے یعنی واپس چلے گئے ناشتہ چودری کی گھر میں کانفلیکس تھا کانفلیکس کہتے ہیں بیٹا مکعی کے چھوٹے ورک جو ناشتے میں کھائے جاتے ہیں کانفلیکس تو نہ تھا البتہ جو کچھ دال دلیا تھا غریب نے حاضر کر دیا دال دلیا قوائد کی روح سے بیٹا تابع موضوع ہے مرقب تابع موضوع دال دلیا اسے مراد جو روکھی سوکی اس کے پاس تھی چھوٹے چودری اور اس کی گھر والوں کے پاس انہوں نے اسے میسر کر دیا دے دیا اب باجان اس کے بعد چھوٹا چودری تو سکول میں موضوع دکھانے کے قابل نہ رہا ہوگا یعنی وہ کس مو سے سکول گیا ہوگا نہیں بیٹا سکول تو وہ اسی مو سے گیا اور شہری لڑکوں نے اس سے کچھ مزاگ بھی کیا مگر وہ مگن رہا یعنی مست پروف رہا اپنے حال میں مس رہا کیونکہ وہ جو کرنے آیا تھا وہ صرف وہی کرنا جاتا تھا اس نے لوگوں کے مزاگ پر برا نہیں منایا چودری کی جگہ میں ہوتا تو شرم سے مر جاتا یعنی شرمندہ ہو جاتا مگر چودری تو جیتا رہا یعنی زندہ رہا اور بلکہ خاموشی سے پڑھتا بھی رہا اور آخر میٹرک پاس کر کے لاہور کالن میں چلا گیا چلا گیا بٹا فیلمازی متلک ہوگا وہ کہتے ہیں مسانف کے چودری شرمندہ بھی نہیں ہوا بلکہ اس نے ویسے ہی زندگی گزاری وہاں پر اپنا جتنا ٹائم اس نے گزارنا تھا پھر خاموشی سے اس نے اپنے پڑھائی چاری رکھی اور وہ اس نے ماضی کے بارے میں اور ان باتوں کے بارے میں بلکل نہیں سوچا نہیں وہ شرمندہ ہوا بلکہ اس نے مہیں سے میٹرک پاس کیا اور پھر لاہور کالیج چلا گیا وہ کالیج بھی گیا کہ ان کے پاس اتنے پیسے تھے پیسے تو کم ہی تھے مگر انہوں نے تھوڑی سے زمین بیج دی زمین بیج دی یعنی زمین فروغ کر دی اس کا کچھ ٹکڑا بیج دیا تاکہ وہ اس کے والدین اس کی پڑھائی مکمل کروا سکیں مگر تھوڑی سے زمین سے کیا بنتا ہے کالیج میں رہ کر کھانا ہوتا ہے کچھ پہننا ہوتا ہے کیا وہ مکہی کے بھٹے ہی کھاتا تھا کیا وہ تحمد بانتا تھا تو یہاں پر اب سلیم مسلسل سوالات کر رہے ہیں اپنے والد سے اور کہتا ہے کہ زمین سے کیا بنتا ہے زمین سے زیادہ زیادہ انہوں نے فی صدا کر دی ہوگی اب کالیج میں رہ کر صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ انسان چاہے اور پڑھتا رہے پڑھتا رہے اس نے کھانا بھی ہے صبح کا ناشتہ ہے دوپہر کا کھانا ہے رات کا کھانا ہے درمیان میں بھی کچھ نہ کچھ لینا پڑ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پہننے کے لئے اسے شلوار کمیز اور وہاں کا اس محول کے مطابق لباس پچھائیے ہوگا تو کیا وہ ایک تحمد ہی بانتا تھا اور کلتا پہنتا تھا اور اسی طرح اس نے اتنا ٹائم گزار دیا وہاں پر یا پھر کھانے میں وہ سے مکعی کے بھٹے کھاتا تھا اور زیادہ پیسے نہیں لگتے تھے اس کی کھانے پر بس گزارہ ہی کر لیتا تھا یعنی گزر بسر اور اس نے کر لی اپنی زندگی کے عقاد بسر کر لی اور اپنی اس کا زیادہ جو اس کی توجہ تھی وہ پڑھائی مکمل کرنے پر تھی وہ ان لوازمات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا تھا بس اپنی گزر بسر کرتا تھا اور وقت گزارتا تھا جو عزت سے گزر جائے گزارہ ہی کرتا رہا یا کچھ پڑھ بھی لیا سلیم نے پھر اپنے والد سے پوچھا ہاں کچھ پڑھ بھی گیا پھر پھر جیسا کہ ان کا دستور تھا کہ بیٹا یہاں پہ قوائد کی روح سے حرفیں بیان ہیں اور جیسا اساں موصول دستور یعنی وہاں کا رواہ تھا دہاتیوں کا کہ فوج میں بھرتی ہو گیا بھرتی یعنی شامل ہو گیا اور بیل آخر وہ فوج کا حصہ بن گیا پاکستانی فوج کا پھر تو آپ اسے جانتے ہوں گے کیا وہ آپ کے ماتحت کام کرتا ہے یعنی آپ کے تابع ہے یا آپ کا اسسسٹنٹ ہے ماتحت تو نہیں مگر جانتا ضرور ہوں یعنی مجھے پتا ہے کہ وہ کون ہے بے شک وہ میری ماتحتی میں میرے انڈر کام نہیں کر رہا میرے تابع فرمان نہیں ہے لیکن میں اسے جانتا ضرور ہوں تو اباجان اسے بلائیے نہ کبھی ہم چوٹے چوہدری کو دیکھیں گے یعنی ہم اس کا دیدار کریں گے ہم اس سے ملیں گے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسا دیکھنے میں کیسا لگتا تھا کیسے اٹھتا بیٹھتا تھا اور اس کا لباس اس کے کھانے پینے کا انداز کیا تھا کیا وہ اتنا پڑھنے کے بعد تبدیل ہوا یا ویسے ہی زندگی گزارتا رہا سلیم دیکھیں گے وہ کوئی تماشا تو نہیں ہے تماشا یعنی نمائش کوئی دکھاوے کی چیز نہیں ہے اباجان بلائیے چھوٹے چوہدری کو ہم بالکل نہیں ہسیں گے سچ بالکل سچ تو پھر آؤ ملو چھوٹے چوہدری سے یہ کہہ کر میں نے سلیم کی طرف بازو بھیلا دیئے یعنی اپنے بازو کشادہ کر دیئے وا کر دیئے سلیم ایک لمحے کے لیے مبہوت کھڑا مجھے دیکھتا رہا یعنی بڑی حیران کن نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اس نے اوپر سے نیچے تک مجھے لے کا میرا چہرہ دیکھا اور میرے چہرے کے تاثرات دیکھیں اور بڑا حیران ہوا اور پھر یہ کہہ کر مجھ سے لپڑ گیا یعنی میرے گلے لگ گیا کہ باجان آپ کہ آپ چھوٹے چوہدری ہیں سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم تھیں یعنی ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی یعنی بڑی الفت بڑی چاہت ان کی نظروں سے نے دکھائی دے رہی تھی ان کی بھیگی ہوئی آنکھیں ظاہر کر رہی تھی کہ انہیں چھوٹے چوہدری سے کتنی محبت ہے اور اس میں کہیں پر بھی کوئی لگی لپٹی نہیں ہے کوئی دکھاوا نہیں ہے اور ایاز اپنے اصل لباس میں بھی ایسا مایوب نظر نہیں آ رہا تھا یعنی ایسا برا دکھائی نہیں دے رہا تھا اس نے ابھی بھی دھوٹی کلتا پہنا ہوا تھا اور سر پر صافہ بھی باندھا ہوا تھا لیکن چونکہ وہ اپنے والد کو بہت اچھی طرح جانتے تھے اور علی بخش بھی اپنے مالک کی اصاف ان کی خوبیوں سے واقف تھا پتہ تھا وہ کتنے حمدد اور نیک انسان ہیں اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا کہ ان کا دہاد سے تعلق تھا بلکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ایاز بہت ہی اچھے محذب شریف سابر انسان تھے اور اپنی زندگی پر شکر کرنے والے اللہ تعالیٰ نے جو دیا اسی پر صبر اور شکر کرنے والے انسان تھے وہ کسی کو عذیت نہیں دیتے تھے تکلیف نہیں دیتے تھے اس لئے وہ بلکل بھی برے محسوس نہیں ہوئے وہ اس کی دل سے عزت کر رہے تھے اور محبت کی چمک ان کی آنکھوں تھے اور ان کے لئے ان کی آنکھوں میں عزت اور محبت اور وہی محبت کی چمک ان کی آنکھوں میں بھی دکھائی دے رہی تھی امید کرتی میری چھوٹی سی کابیش آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح ہاں پڑھا کر آپ اپنے طلبہ و طالبات اور اپنے بچوں کو بہ آسانی سبق کے ہم نقاط یاد کروا سکتے ہیں شکریہ